نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکراج مشینری کمپنی این نانک نام مشینری کمپنی میں سواگت ہے ہم آپ کے لئے روز نئے بزنس آئیڈیاز لے کر آتے ہیں آج ہم آپ کے لئے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں جس کو کر کے آپ ڈیلی پندرہ سے بیس ہزار کما سکتے ہیں یہ بزنس آپ بہت کم انویسٹمنٹ میں شروع کر سکتے ہیں یہ بزنس کا نام ہے نوڈبونک میکنگ بزنس آج اب میں آپ کو اس بزنس کے کافی موڈل کے بارے میں بتاؤں گا کم سے کم پونجی سے لے کے اور فولی آٹومیٹک تک سارے موڈل بتاؤں گا کیسے آپ شروع کر سکتے ہیں کہاں مال بیچنا ہے کتنا پروفیٹ ہوگا کتنی انویسمنٹ ہوگی روم ٹیل کہاں سے لینا ہے ساری انفرمیشن دوں گا آپ ویڈیو لاس تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں دوستو آج ہم آپ کے لیے ایسی مشین لے کر رہے ہیں جس سے آپ کا دس سے بیس آدمی کا کام بچتا ہو یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین ہے اس میں آپ نے ایسے پیپر اور ٹائٹل ڈالنا ہے بس باکہ یہ آٹومیٹک مشین اس کو فولڈنگ کر دیتی ہے آپ نے اگر دیکھا ہوگا جو بھی نوٹ بک بناتے ہیں انہوں نے بیس بیس آدمی لگائے ہوتے ہیں فولڈنگ کرنے کے لیے جیسے بھی آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں لوگ آدمی مینولی فولڈنگ کر رہے ہیں جو یہ مشین ہے یہ مشین میں ایک ہی آدمی لگے گا اور بیس آدمی کا کام یہ ایک مشین کر دے گی یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی آپریٹ کرنا ہے آپ گھر کی لائٹ سنگل فیس پہ بھی چلا سکتے ہیں اور اس مشین کی مارکٹ میں بہت زیادی دمانڈ ہے کیونکہ کوئی کرونا کے بجے سے کچھ بھی لیبر کی آج کل بہت کم ملتا ہے لیبر لیبر کاؤسٹ بھی کافی ہو گیا ہے تو اسی لئے فولی آٹومیٹک مشین ہے فولڈنگ کی اور اس کی کوئی پرائزی بہت زیادہ نہیں بہت کم پرائز میں مل جائے گی آپ کو یہ بھی میں آپ کو مشین چلا کر بھی دکھاتا ہوں بھی ساری آپ ویڈیو ان تک دیکھیں ابھی میں آپ کو یہ مشین چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت آسان ہے یہ گھر کا آپ کا کوئی بھی بچہ بھی چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے بجرگ آدمی بھی چلا سکتا ہے اس کو یہ ملت کی فولی آٹومیٹ بہت ایزی اپریٹ کرنی یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سویچ لگا ہے بس آپ کو کوپی کو ایسے رکھ کے یہاں پہ پیپر اور ٹیٹل کو ایسے پریس کرنا ہے یہ آٹومیٹک کر دے گی فولڈنگ میں ابھی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو سارا کیسے ورک کرتی ہے وہاں پہ بھی ہے یہ آٹو بھی چلتی ہے ایک بار بس آپ سیٹ کر دو اس میں آپ نے کوپی ڈالتی ہے آٹومیٹک یہ کرتی جائے گی میں دونوں ٹائپ سے آپ کو مشین چلا کر دکھاؤں گا ابھی دیکھو ابھی آپ کو میں مشین چلا کر دکھانے لگا ہوں موسیقی موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کیسے بہت آسانی سے پیپر اور ٹیٹل کو فولڈ کیا بہت آسان ہے دو سیکنڈ لگتے ہیں ایک کوپی کو فولڈ ہونے میں آپ ٹائمر لگا آپ سیٹ پر ایک سیکنڈ میں بھی کر سکتے ہو یا آپ کے آدمی کی سپیڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سیکنڈ میں اس کو کرنا چاہتے ہو بہت آسان ہے اس کو آپ مارکٹ میں نوٹ بوک کو بیچنے بھی جاؤ گے تو آپ پیچ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مینولین یہ آٹومیٹک فولڈنگ ہوا ہے جس سے آپ کو نوٹ بوک کا مارکٹ میں پرائز بھی زیادہ مل سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کا پروفیٹ بڑھ جائے گا لیبر کاؤسٹ کم ہوگی تو اس میں آپ کا نوٹ بوک میں پروفیٹ بھی بڑھ جائے گا ابھی یہ دیکھو PR یہ دکھاتا ہوں میں بھی کانوڈیم ہو گیا کتنا بڑا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ فولڈنگ ہو گیا ہے ابھی میں اس میں آپ کو شروع کر recipes nakat میں اس میں آپ کو معلومہ یہی شروعان ہے یہ اسے وہکٹ سے چلتی ہے ابھی میں آپ کو اس کو چلا کر دکھاتا ہوں یہ بھی بہت ایزی ہے یہ بھی گر کی لائٹ پہ چلتی ہے سنگر کیس پہ چلتی ہے بہت آسان افریڈ کرنا میں بھی یہ بھی چلا کر دکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھئے ابھی میں چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت ایزی ہے یہ دیکھو اس میں آپ نے بس یہ سوچ لگا ہے اس سوچ کو پریس کرنے اور کپی کو ایسے آگے دکھئی لتے جانا ہے ابھی میں دکھاتا ہوں ایسے آپ نے رکھ لینا یہاں پہ جہاں پہ پین لگانی ہے وہاں پہ اس کو پریس کرنا ہے پھر آگے کر کے پریس کرنا ہے ایسے کر کے پین لگ جائے گی اور یہ نوٹ بک ایسے ہو جائے گی یہ سٹیچنگ ہونے کے بعد اس میں آپ کا کام آئے گا ایج سکیرنگ کا جو بیک ایج سکیرنگ ہوتے ہیں یہ سکتے ہیں یہ پوری فلیٹ ہو جائے گی جس سے آپ کو مارک میں نوٹ بک بیچنے میں آسانی ہوگی اور جس سے آپ کی نوٹ بک کی کوالٹی بھی بڑیا بنے گی لیکن آپ کا اچھا برینڈ بن جائے گا جس سے آپ کو مارک میں کوئی بھی نوٹ بک بیچنے میں دکت نہ اے آپ نے یہ دیکھا بھی یہ سٹیچنگ بہت آسان ہوئی ہے ابھی یہ سٹیچنگ مشین میں نے آپ کو چلا کر دکھائی تھی پین لگا کے دکھایا نوٹ بک میں کیسے بنتا ہے تو اب یہ پین لگنے کے بعد swap between machine میں جائے گا تم اس کو میں بھی آپ کو نوٹبکاج کریں کر کے دکھاتا ہوں�네 prep escalator ابھی دیکھو میں بھی aجس کیا رنگ کے ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو دوستو ابھی اپنی دیکھا ویڈیو میں سے یہ نوٹبک فولڈنگ بھی ہو گیا became stitchingoby ہو گیا اب اس میں اجس کی رنگ کرنے کی باری ہے میں جس کہ رنگ ماشینات آپ دیکھوں تو بہت چھوٹی Mustang ہے اور یہچنا بھی بہت ایزی ہے فولی ہڈالک مشین ہے اوٹومیٹک مشین ہے یہ بھی آپ گر کی light بیپ checks یہاں بھی رکھنا ہے اور اس کو پریس کرنا ہے یہ آٹومیٹک ایجی سکیرنگ ہوگے اور لکھ ایجی سکیرنگ کر دے گا بہت ایزی کام ہے یہ کرنا موسیقی یہ ایجی سکیرنگ کی ہے ہم نے نوٹ بک بہت ایزی کام ہے کوئی آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا اس نوٹ بک یہاں پہ رکھنی ہے اس کو پریس کرنا تھا تو ایجی سکیرنگ ہو رہا ہے بہت ایزی کام ہے گھر کے کوئی لیڈی بھی چلا سکتی ہے بچہ بھوڑا کوئی بھی اس کو چلا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ایجی سکیرنگ ہوا ہے یہ دیکھئے یہ پن لگ گیا فولڈنگ ہو گیا ایجی سکیرنگ ہو گیا اب اس میں نوٹ بک کو کٹنگ کرنے کی باری ہے ابھی آپ کو کٹنگ مشین بھی دکھاتا ہوں کیسے کام کرتے ہیں بہت ایزی کام ہے یہ آپ کر کے کسی بھی دس بھائی دس کے کمانے میں یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اس کا جو بھی ہے سارا جو رام ٹیل ہمارے سے ملے گا آپ کے سیٹی سے بھی مل جائے گا جہاں پہ آپ نے مشین لگا رہی ہیں ابھی میں آپ کو کٹنگ مشین چلا کر دکھاتا ہوں کٹنگ کیسے کرنی ہے نوٹ بک کی دوستو ابھی آپ نے جتنی مشین دیکھیں ٹائپ کی مشین ہوتی ہیں دوستو آپ نے دیکھا یہ نوڈ بک فولڈنگ ہو گئی ہیں پہلے پھر سٹیجن ہوئی ہیں پھر ایج سکیرنگ ہو گئی ہیں جب کٹنگ مشین ہے اس میں نوڈ بک کو کٹنگ کر کے اس کی پر فیکٹ شیپ دی جاتی ہے مارکٹ میں بیچنے کے لیے مشینز ریڈی ہو جاتی ہے ابھی یہ بھی سیمی آٹومیٹک مشین ہے پوری مشین سے پریاد ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مینول کام نہیں ہے یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے یہ جو وہ مشین ہے یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے اس میں مینول ویڈینٹ بھی ملتا ہے اگر آپ کم لاکت میں بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مینول ویڈینٹ بھی آتا ہے یہ جو میں آپ کو پوری ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ موڈل نمبر ہے اس کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر کے ہم واتس اپ پر میسیج کر کے مشین کو آرڈر کر سکتے ہیں اور مشین کے بارے اور جانکاری لے سکتے ہیں دوستو ہماری جتنی بھی مشینز ہے ہم نے اس میں سب سے پہلے سیفٹی کو پریفرنس دی ہوئی ہے یہ مشینز چیز سکتے ہیں جتنی بھی مشینز ہے آپ نے پہلی فولڈنگ دیکھی ہے سٹیجنگ دیکھی ہے ایج سکیرنگ دیکھی یہ دیکھی سب ہی میں سیفٹی سینسر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سکس سینسر لگے ہیں یہ دیکھیں اس میں کبھی بھی آپ کا ہاتھ آگے ہوگا تو مشین چلے گا ہی نہیں ہے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا کبھی بھی ہاتھ آگے گا تو مشین اسی سمیں بند ہو رہے گی ہاتھ نہیں آگا کبھی بھی سیفٹی رہتی ہے ہر آدمی کی مشین چلانے کے لئے ابھی میں آپ کو یہ نوٹ بک ہے جو یہ نوٹ بک کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں کٹنگ کرنے کے بعد کیسے دکھتی ہے واقعی ریڈی ہو جائے گی نوٹ بک آپ کی ساری موسیقی موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کتنے آسانی سے نوٹ بک کو کٹ دیا ابھی یہ بہت ایزی ہے مشین اپریٹ کرنا ہے کوئی بھی آدمی اس کو چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتا ہے یہ دیکھئے نوٹ بک ریڈی ہوگا ہے دیکھئے کتنی بڑی ہے نوٹ بک بنایا ہے دیکھئے پورا ایج سکیرنگ بھی پورا ہویا ہے سٹیجنگ لگایا پین ہویا ہے بہت ایزی کام ہے سیمی آٹومیٹک موڈل ہے یہ پاکہ جو یہ نوٹ بک میکنگ بزنس ہے اب دو لاکھر پر یہ انویسٹ کر کے بھی یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں جو مشین تین مشین یہ تین مشین لگا کے آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں ایک لگے کی مینویل سٹیجنگ مشین دا پریس مشین اور ایک کٹنگ مشین یہ تین مشین لگا کے آپ دو لاکھ رپے میں نوٹ بک میکنگ بزنس شروع کر سکتے ہیں باقی اگر آپ آٹومیٹک بھی آٹومیٹک میں جانا چاہیں گے تو آٹومیٹک میکنگ ہمارے پاس کافی ویریانٹ ہے ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جیسے مشین کی فوٹو آ رہی ہے یہ مشین فولی آٹومیٹک مشین ہے دوستو دوستو آپ نے دیکھا یہ نوٹ بک کٹنگ ہو گئی ان کی سارا پرسیس ہو گئی ریڈی ہو گئی ہیں آپ مارکٹ میں اس نوٹ بک کو ایسے بھی بیش سکتے ہو ہول سیلرز کو ریٹیلرز کو سکول کالوجس میں بیش سکتے ہو اور اس کو پیک کر کے بھی بیش سکتے ہو جیسے آپ کا ہول سیلر کسٹمر چاہے اب اس کو ایسے کر کے بیش سکتے ہو میں ابھی آپ کو پیکنگ مشین کی ویڈیو دکھاتا ہوں نوٹ بک پیکنگ کیسے ہوتا ہے ابھی یہ ویڈیو دیکھئے دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا نوٹ بک کو پیکنگ کیسے کرتے ہیں بہت ایزی پرسیسا نوٹ بک بنانا اب چار مشین لگا کے موڈل نمبر فور میں سیمی آٹومیٹک پلانٹ لگا کے آپ یہ بیزنس شروع کر سکتے ہیں آپ دول آخر پی والا بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو آپ سیمی آٹومیٹک فولی آٹومیٹک میں بھی جا سکتے ہیں دوستو جو یہ نوٹ بک ہے اب میں ایک کی کوسٹنگ بتاتا ہوں کتنی آتی ہے اور آپ کتنے میں اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ کا کتنا پروفٹ رہتا ہے جو یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک ہے آپ کو جو تیسر پی کی مارکٹ میں سیل ہوتی ہے یا آپ کو نوٹ بک جو پڑے گی گیارہ سے بارہ روپے کی کوسٹنگ میں آتی ہے جس کو کیا آپ ہول سیل میں ستارہ سے ٹھارہ روپیس میں بیش سکتے ہو پر کاپی پر آپ کا شے سے سات روپے کا پروفٹ رہے گا یہی جو مشینز ہیں جو بھی میں نے آپ کو سارا موڈل دکھایا ہے یہ ایک گھنٹے میں سے کم دوزار کم سے کم دوزار نوٹ بک بنا دیتی ہے باقی آپ آٹومیٹک میں جائیں گے اس میں اور پرڈکشن نکلے گی اور آپ کا پروفٹ بھی اور بڑھ جائے گا کیونکہ اس میں لیبر کم ہو جاتی ہے اور آٹومیٹک میں آیتا ہے کام تو اس میں پروفٹ آپ کا دس پیپر کاپی پر بھی چلا جاتا ہے دوستو جو یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک کا جو روم ٹیرل ہے وہ ہمارے سے بھی مل جائے گا جب مشین لوگیں مشین کے ساتھ میں دے دیں گے نہیں تو اگر آپ جہاں پر مشین لگائیں گے کوئی بھی سی ٹیو آپ کے سی ٹی میں پروائیڈ کروا دیں گے جو یہ پیپر ہے ٹائٹل ہے پین سارا کوش ہمارے سے ویلیبل ہو جائے گا آپ کو اور جو یہ اپنے نوٹ بک سیل کرنی ہے یہ آپ ہول سیل میں بیش سکتے ہو تیل میں بیش سکتے ہو سیدھا شاپ کی پرس کو بیش سکتے ہو کالجس میں بیش سکتے ہو سکولز میں اس کی ملکہ یہ کافی کافی ڈمانڈ رہتی ہے آپ جتنی بناو آپ ڈمانڈ پوری نہیں کر سکتے اتنی اس کی لاغت ہے نوٹ بک کی دوستو اگر آپ کو یہ ہماری مشین اچھی لگی ہو تو آپ سکرین پر نیچے دیئے گے اور ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر پر فون کر کے یا ویٹس ایپ پر میسیج کر کے مشین کی ساری جانکاری بھی منگوا سکتے ہیں اور مشین کے سارے پرائز بھی منگوا سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو پتا چل جائے گا کتنے موڈل ہیں اور کیا پرائز ہیں کتنی لاغت میں آپ پیزنس شروع کر سکتے ہیں اور ہم اور بھی کافی جانکاری دیں گے آپ کو کیسے سیل کرنی ہے پروفٹ کتنا ہے سارا اس کا پروجیکٹ پورڈ بھی آپ کو بیجیں گے ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشینز ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہے سکریوب نانے کے ہی ہیں وائر نیل کی مشین ہوتی ہیں باکس نانے کے ہوتی ہیں آپ کو کوئی بھی ٹائپ کی مشین چاہیے دسپوزیبل آئٹم کی بھی ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو مشین چاہیے آپ آرڈر کریں گے تو آپ کو ریڈی سٹوک مشین مل جائیں گی دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو نیچے دیئے گے سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہم جو آپ کے لیے ڈیلی نیو ویڈیو لے کر آتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہلے پہنچیں اور بیزنس کی جاندا تو بیل آئیکن کو دبائھ لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبوالیجئے اس سے ہمارے چینل پہ جو بھی ویڈیو اپلوٹ کیے جائیں گے اس کی سوچن آپ کو دوستو یہ بی strive ڈیلی نیو